موسیقی ان لوگوں کے لئے صرف اتنا ہی کہ ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتا اگلے سانس پیانی ہے یا نہیں پتا اس کرونا وائرس نے جہاں پوری دنیا کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں موات میں زافہ ہو رہا ہے جہاں معاملات زندگی موتل ہو کے رہ گئے ہیں جہاں لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے وہیں اگر ہم یہ گلتیاں کوہتائیاں کرتے رہیں گے تو پھر آگے ہم اپنے معاملات زندگی کو سیٹرل کیسے کر پائیں گے ابھی ہمارے ٹوڈے روک سیگمنٹ میں جیسے میں نے بریک پی جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ملک کے نامور ناتخواں بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے پاکستان کا فخر ہیں بہت خوبصورت آواز اور اس سے بھی بلند شخصیت ہیں اسلام علیکم حبالیت میں سلام اختر حسین قریشی صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھا کے خیریت سے اللہ تمہربانی ہے آپ سنے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ میرے لئے باعث سے فخر بات ہوتی ہے جب میں آپ سے بات کرتی ہوں مجھے دلی طور پر خوشی محسوس ہوتی ہے آپ میرے آقا کا نام لینے والے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے آپ نات پڑھتے ہیں میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں کوئی کلام اپنا پسندیدہ سنائیں اور اس موقع کی مناسبت سے سنائیں کہ یہ کرونا وائرس جس طرح سے پوری زندگیوں کو نکل رہا ہے اور ہم تکلیف میں مبتلا ہیں اللہ کے آگے ہم کیسے فریاد کریں جی 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 میں تو میں دعایہ پیش کرتا ہوں جی اے شبز گنبند والے منظور دعا کرنا جب وہ کے نظر آئے نہیں جی بیہے انہیں دعا کرنا جب وہ کے نظر آئے جی جوانہ جی جی جوانہ جی جوانہ جی جوانہ جی جی جوانہ دیدار اتا کرما میں گور دیری میں گبرام جب تنہا بشک یا نبی سلالہ علیہ وآلہ وسلم میں گور دیری میں گبرام جب تنہا امداد میری کرنے آجانا وہاں شاہاں امداد میری کرنے آجانا وہاں شاہاں روشن میری تربت کو آمین 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 تمام مسلمانوں کے ذن سے یہی دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار اٹا کرنا آمین اے نور خدا کرنے آنکھوں میں جوا جہانا آمین لے در پہ بھولا لے یادر پہ بھولانے یادر پہ آجانا اے پردہ نشین بیٹھے پردوں میرا ہاں کرنا پردوں میرا ہاں کرنا جب وقت نجائے دیدار اٹھا کرنا اے سب گمد والے منظور دعا کرنا جب وقت نجائے دیدار اٹھا کرنا آمین سم آمین اختر حسین قریشی صاحب آج اس کرونا وائرس کے حوالے سے جہاں پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے تکلیف میں ہیں لوگ پریشانی میں ہیں ایک ایسی کیفیت ہے جس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں جہاں ہم بچہ سوزی سے بھی اپنے آقا سے بچہ تجاہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رہکے پاکستان کی خیر کریں اور دنیا کی بھی خیر کریں اور جہاں جہاں وہ کیونکہ وہ تو رحمت اللی العالمین ہیں بیشت بیشت تو وہ صرف مسلمانوں کے وہ آقا نہیں ہیں سب دنیا کے وہ ہیں بلکہ حضور کی مہربانی سے ان کے لئے میں وہیں سے آ بس ان کے لئے جا کر رہا ہوں صحیح آپ اتنی جو ہے وہ آپ کی پاک زبان ہے کہ جسے آپ نبی پاک آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہیں اور آپ دل سے جو ہے وہ ان کی نات پڑتے ہیں میں آپ سے کزارش کروں گی کہ کوئی ایسی نات جو آپ کو دلی طور پر بہت پسند ہو اور آپ کی مشہور نات ہو اور آپ جو ہے اس کو یہاں ضرور پیش کرتا ہوں بے دم وارسی کے کلام ہے میرا دل اور میری جان مدلنے والے میرا دل اور میری جان سمان لے مدینے والے تک پیشو جان نش قربان مدینے والے مدینے والے تیرا دل چھوڑ کے ناؤں تو کہاں جاؤں میں کہاں جاؤں مدینے والے میرا دل چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں مدینے والے 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 تیرا کشپر نہیں تحسان مدینے والے کل کے مطلوب کا مطلوب ہے وہ محبوب ہے تو سب سے آنا ہے تیری شان بے شک سب سے آنا ہے تیری شان مدینے والے سگے قیبہ مجھے تب کہے کہ اکاری بے دھوں یہی رکھیں میری پہ چاہاں مدینے والے میرا دل آر میری جان مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہمارے ساتھ اب ایک اور پاکستان کے اچھے اور مشہور ناتخواں جو کہ مختلف چینلز پہ جو ہے وہ اپنی خوبصورت آواز مدینے والے 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 دعاء مدینے والے کسحور جان اس سے بہترین موقع آپ کو نہیں ملنے والا dah Kap avoided ہام سکیور کرنے کے لئے بہترین حل نہیں کچھ بھی بہترین سفر اس کا ایک ہی حل ہے اگر جا بھی رہے ہیں کام کے لئے کسی چھوٹے موٹے کام کے لئے بھی تو دعائیں پڑھیں زیادہ سے زیادہ اپنے لئے جو چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لئے دعا کریں کیونکہ دعا ہی ایک ایسا جو ایک اس بیماری یا کوئی بھی بیماری یا کسی بھی طرح کی کوئی اٹینشن ہو اس کا حل صرف دعا ہے تو زیادہ سے زیادہ قصر سے دعا کریں میرا تو یہی اپنے سارے ایلیم سلمان کو کہنا کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی آواز میں آپ جو ہے وہ ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیے تاکہ ہم اس سے فیضیاب ہو سکیں یہ جی ضرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم بھگڑی پھنائیں گے بشک بشک جل پہ بھی تکھائیں گے بگری بھی بنائیں گے جل پہ بھی تکھائیں گے بشک بشک سرکار بلائیں گے بشک اور ہم مسجد نبوی کے سبحان اللہ دیکھیں میناروں کو اور اور گمبد حضران کے پر نور نظاروں کو ہم جا کے مادینہ پہ سبحان اللہ سبحان اللہ باپس نہیں آئیں گے اور دہتائیں گے دیباریں دیباریں تم دیکھنا راہوں کی سبحان اللہ مل جائیں گے تبیریں تم دیکھنا خوابوں کی بشک ہم روزائیں اقدس پہ جب آنسوں پہائیں گے بشک بشک تگری بھی بنائیں گے جل بے بھی دیکھائیں گے گھبرانا دیبانوں بشک بشک سرکار بھول ہم آمین بہت بہت شکریہ بہت خوبصورت آواز میں آپ نے نادر رسول مقبول پیش کی اور اس کرونا وائرس سے جہاں ہم جنگ لڑ رہے ہیں تمام دنیا جو ہے وہ اس سے پریشان حال ہے آج مغرب نے بھی مان لیا ہے کہ نبی کریم کی تعلیبات میں ہی وبائی امراض کا جو ہے وہ حل موجود ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے سب سے بڑی ہماری جیت ہے آپ کوئی دعا پیش کیجئے جس سے ہم اللہ کے آگے یہ دعا کر سکیں کہ یا اللہ ہم سے جو کوہتائیاں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے جی بے شک میں پہلے بھی جیسے کہ آپ کو یہ نسج بھی دیا اور میری یہ خواہش بھی تھی کہ میں دعا بھی جو ہے وہ پیش کروں تو میں کچھ دعا کے اشار آپ لوگ کی نظر کر رہا ہوں اور یہاں پر جو آپ کے پینل پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سپیشلی اختر صاحب میں نے بہت ان کو سنا ہے اور ان کے بہت ہی خوبصورت آواز اور مزہ آتا ہے کہ جب آپ ایسے ناتخان اچھے پاکستان کے بڑے ناتخانوں کے سامنے جو ہے وہ نظرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں جی بلکل بلکل تو میں پیش کرتا ہوں دعا کے کچھ اشار جی اور میری گزارش ہے ان سے بھی کہ آپ بھی ساتھ پڑھئے گا کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں بے شک مانگتا ہوں عطا کر تو شانِ کریمی قصد قادلہ دے اے الہی رحیمی قصد قام مانگو گا تجھے سے تو مانگو گا کس سے تیرا ہوں میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں مانگتا ہوں جو مفل سے ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بی مار ہے ان کو صحت عطا کر جو مفل مریضوں کی مفل کھاتے شسا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں مانگتا ہوں بہت شکریہ بہت خوبصورت آواز آپ نے بہت اچھی انداز سے دعا پیش کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق اور شوق اور آپ کی آواز میں مزید آپ کو طاقت اور پرواز عطا فرمائیں اور اسی طرح ہم آپ کو انشاءاللہ پھر بھی اپنے پروگرام میں ضرور دعوت دیں گے اسی کے ساتھ ناظرین مجھے یہاں پر بریک لینی ہے ہمارے ساتھ آج ٹوڈے راک میں اختر حسین قریشی صاحب اور زہیم عبد خان صاحب جو ہے وہ موجود تھے آپ نے ان کی خوبصورت آوازیں سنی اور اسے محضوظ بھی ہوئے ابھی مجھے بریک لینی ہے بریک کے فوری بار جب حاضر ہوتے ہیں تو ٹوڈے گیسٹ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور کرواتے ہیں نادخواں حضرات سے جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں جو ہے وہ آپ کو آپ سے جو ہے وہ ہم کلام ہوں گے نادیا کلام کی ص اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے ٹوڈے مورننگ وید ڈاکٹر نبی حالی خان